میں نہیں کرتا آپ کی تعریف چلیں میں نہیں کرتا پہلی سی محبت جب آیا آپ کے پاس ایک تو یہ آیا کیسے پروڈیوسر کی طرف سے آیا ڈیریکٹر کی طرف سے آیا کیسے آیا سب ساتھ ہی آگئے پروڈیوسر ڈیریکٹر سب آگئے مجھے عبداللہ کی کول آرہی تھی اور مطلب ان سے بات تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو ڈیریکٹ کریں گے انجم شہزاد تو میں نے اگلی کوئی بات نہیں کہ میں نے کہا مجھے سکرپ بھیج دے بس اب کیونکہ انجم کے ساتھ میں نے کبھی کام نہیں کیا ہوا تو وہ اتنی اچھے ڈیریکٹر ہے تو وہ مجھے آیا سکرپ اس کے علاوہ بھی بہت سے سکرپت تھے تو میں نے جلدی جلدی مجھے یاد ہے میں نے پڑھنا شروع کیا ڈیلی میں کوئنے کوئن کو سکرپ پڑھ رہی تھی مجھے پہلی سے محبت ہوئی اور فائزہ افتخار کا میں نے ساتھ کام کیا ہوا تو میں نے کہا بس یہ کرنا ہے مجھے یہ معلوم تھا کہ ہماری مجھے لگتا ہے کہ جو رومینٹک جساں لوگ کہتے ہیں کہ کیا مطلب یہ بھی پیار کی کھانی محبت کی کھانی یہ بھی کھانی تو پیار محبت تو سدیوں سے چلتا رہا اور یہ چلتا رہے گا لیکن آپ نے اس کو پورٹری کیسے کرنا یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو انجم پہ مجھے ترس تھا فائزہ نے لکھا ہے اور بہت چیزیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پیشنس بڑا اکام ہو گیا اب ہم لوگ کہتے ہیں بس ایک اپی سوڈ میں سب کچھ ہو جائے ثرد اپی سوڈ میں سب کچھ ہو جائے لیکن ابھی بہت کچھ ہیں بہت چیزیں ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ریویل ہوں گی تو میں آبیسلی سٹوری کے بارے میں تو آپ سے نہیں پوچھوں گا تو آپ سے نہیں پوچھوں گا تو آپ سے پوچھوں گا مجھے پتا تھا کہ سوڈ جا کے کام کرنا ہے اور وہ بیک ٹو بیک سینز ہونا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک سین میں آپ ہس رہے ہیں ایک سین میں آپ رو رہے ہیں ایک سین میں مطلب آپ کو آئے اور جو کووڈ کا ایک ٹائم تھا اس میں کسی نے کچھ نہیں کیا باتا تو وہ زیادہ انرجی تھی کہ بس کچھ کرنا ہے اور ایکسائیٹمنٹ تھی لیکن کچھ ایک مہینے کے بعد بہت زیادہ ہی کام ہو گیا تو میں نے کہا مجھے بریک بھی چاہیے لیکن اچھا رہا بہت اچھا ایکسپیئنس رہا اور ڈیریکٹر کی انرجی ہمارے ساتھ ہمارے ایکٹر سے رابیہ برچ شہریار شہریار اتنے زیادہ لوگ اور اتنا مسا آتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں شبیر جان صاحب کے والد کا رول پلے کر رہے ہیں ان سے تو میں نے بہت سیکھ ہے حسن وہ آتے تھے وہ کہتے تھے کیا سین ہے میرا کیا تو میں کہتے تھے اب لائنز ہوں گی ہماری بیٹا آجو ایک نظر پڑھا اب ہم لائنز کرتے ہیں اور میں پڑھ کے لائنز بول ہی اور وہ ان کو یاد ہے سارا کچھ ہم ایسے ہوتی تھی اور میرے پاس پیکچرز ہیں بقاعدہ جب ان کا سین ہو رہا ہوتا تھا تو مجھے انجم بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہیڈپونز لگاؤ اور دیکھو ہی کام کیسے کر رہے ہیں اور میں اور آبے ایسے بیٹھ کے دیکھتے ہوں کمال کے تو شہری کے ساتھ آپ نے فلم کرتے ہی ڈراما سائن کر لیا وہ ایک تھوٹ کیا تھی کہ آپ دونوں کی طرف سے آئے سوز کوئی کانورسیشن تو ہی ہوگی نا اب ہی ہم نے فلم کیا اب ہم درامے میں ساتھ آجائیں آئیں نہیں آئیں کریں نہیں کریں یہ تو ہوئی تھی یہ تو مطلب ہم نے پلان نہیں کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ کیونکہ پر ایر لف کے بعد ہمیں فلم ساتھ میں ہوئی تھی بہت ساری آفرز ہوئی تھی ہم لوگ ہی سوچ رہے ہوتے تھے کریں نہ کریں تھوڑا بریک لے لیں کچھ اور لوگ کے ساتھ کام کریں اس کے بعد کووڈ کا ٹائم آیا پھر اس کے بعد ہمیں ڈراما مجھے چار ڈراما جو تھے وہ شہریار کے ساتھ آئی تھے ہمیں کہتی تھی شہریار مطلب یہ کیا ہو رہا ہے تو ای تنک لوگ کو کمیسٹری ہماری اچھی لگتی آن سٹرین اور ان کو لگتا کہ ہم کچھ اچھا کرتے ہیں ساتھ میں اس والے پروجیکٹ کے بارے میں ہم دونوں دوسری سو بات نہیں کی تھی ہم دونوں کو لگا تھا ہم نہیں کریں گے اور میں نے ہاں کر دی اور شہریار نے آئے کیوا تھی You have to be and you have to believe شہریار تو میں نے چھاonia کہ ان ہاں کریں گے میں نے یہ ان کے بعد آپ کیوں کیوں کیا بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں یعنی ہای ہیں تو چھامنا کہ انہوں نے ص challenge لگے ہیں کہ شہریار نہیں کریں گے پر میں نے کہا کہ میں نہیں کرے ہوں تو جب کنفرم ہوئی choose تو یہ شہریار ہفیا میں میں اور ختم نہیں کرنا تھا تو نےیا لیا something about your character رکشی میں اس دن آپ سے بات کر رہا تھا off camera ماری بات کر رہا ہے i said یہ روتی ہے which is understandable because آمرا نے بھی ریو میں مارے بات کی کہ اس کا background اس کا back story ہے mother passed away at a young age اب باپ دوسری شادي کر کے لے آیا اور اسی کی almost عمر کی لڑکی کو سے شادي کر کے لے آیا تو it's understandable but then sometimes it feels کہ وہ زیادہ ہی رو رہی ہے تو آپ اس کے character کی کچھ explanation ہمیں دینا چاہیں گے کہ کیا وجہ کہ وہ اتنی overly emotional ہے یہ دیکھیں ابھی آپ نے بولا کہ اس کی جو مرد کی death ہو گئی تھی maybe sometimes ایسا ہوتا ہے کہ میں خود مایا بہت over sensitive ہے اور کچھ چیزیں آپ بہت جلدی محسوس کر لیتے ہیں جب آپ sensitive ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز آپ کے دل پر لگ رہی ہوتی ہے اور جو دل کے ساف ہوتے ہیں رکشی کا بھی یہ ہی ہے بس من میں جب اس کی ماں گزر گی تو of course وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے اس کی bonding اپنے فادر کے ساتھ بہت strong بن جاتی ہے تو آپ ایک time پر کسی کو share نہیں کر سکتا آپ کو time لگتا ہے ہر چیز کے لیے اپنے شادی ہو آپ نئے گھر میں جاتے ہیں تو آپ adjust کرتے ہیں تو اس کا بھی یہ process سیل رہا ہے اسی process میں اس کو محبت ہو گئی ہے اب جب محبت ہوئی ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ چونکہ اس کی دوستی نہیں ہے نرگس کے ساتھ اس کی امہ کے ساتھ تو یہ سب کچھ خراب کر دے گی تو جب وہ اپنا غصہ اپنی بات کسی سے نہیں کر پاتی تو ہر ایک انسان کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنا کوئی بھی چیز اگریشن نکالنے کا یا ریاکٹ کرنے کا تو رکشی جب اپنے باپ کو نہیں کہہ پاتی کیونکہ وہ سمجھے گا نہیں اسلام کو نہیں کہہ پاتی کیونکہ وہ نہیں سمجھے گا تو وہ رو دیتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بس اس کو کھانا نہیں ملا اوکے نہیں میں نہیں پوچھوں گا آپ کے پاس رکشی کا کیاکٹر جب آپ نے پڑا جی what is that one thing or two things جو آپ کو لگا کہ یہ اس کیاکٹر میں بہت انٹرسٹنگ ہے I can't let it go جو آپ نے بات کی کہ یہ ایسا کیاکٹر یا ایسا project جو آپ نے بولا کہ اس کو میں جانے نہیں دے سکتی رکشی جو لڑکی ہے کیونکہ میں اس لئے بار بار نہیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا کیونکہ کہانی شروع میں میں یہ نہیں کہ رکشی آئی اور رکشی نے یہ سب کچھ کر دیا لیکن جو اس کی رسپونسی بیلیٹیز تھی جو اس کے پریشر سے سوسائٹی کو لے کے اپنے باپ کو لے کیونکہ باپ اور بیٹی کے جو بورنگ ہیں مجھے ہمیشہ بہت ایموشنل کرتی ہے I don't know کیا ریزن ضبط کرتی ہے اور جب وہ کوئی بات کرتی ہے اپنے باپ سے جا کے اب آپ سمجھے نہیں بات تو باپ اس کو دیکھتا بھی ہے تو وہ چپ کر جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہمارے آس پاس ہیں میں یہ نہیں کہتی میری بات نہیں کر رہی یا باقی لوگوں کی بس ایسی ہے 80% ہماری کلاس جو سوسائٹی میں لڑکیاں ہیں وہ ایسی ہی ہیں لیکن اس کو آپ کس طرح سے پوٹرے کرتے ہیں کس طرح نیگٹیو لے کے جاتے ہیں وہ رکشی کرے گی آگے جا کے تھا فائزہ نے کہ مجھے لگا کہ یہ مجھے کرنا ہے یہ ضروری ہے می بھی کوئی ایک لڑکی سن لے کوئی ایک فاملی سمجھ جائے تو یہ ضرور ہوگا ایدڈ سکور پہلی سی محبت تراجیڈی ہے یا ہیپی سٹوری ہے یا لف سٹوری لف سٹوری تو ہے کوئی ایسا پیار ہے جو تکلیف کے بغیر ملے ہاں بہت سکلیف کے بغیر بات سے پیار ملتے ہیں اور پہلی اینڈنگ ہو جاتی ہے یہ تو آپ دیکھیں جو دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہر سن میں ہی بیدا ہوں کی کوئی نہیں میں ہنسلی میں نے اپنا ایکسپیئرنس خراب کرنا چاہتا ہوں نہ میرے کیونکو وہ پہلے مجھے کہتے ہیں کہ میں سٹوری نکل مانے کی کوشش کرتا ہوں میں نہیں بلیب میں میں کوشش نہیں کر رہا اور مایا نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے میں نے آج گھر سے میں اس لئے آپ سے پوچھ رو ہم جب آخری اپیسوڈ کو ریبیو کر رہے تھے پچھلے ہفتے اپیسوڈ کو ریبیو کر رہے تھے تو ہماری کانونسیشن ہوئی کہ اب اگر اسلام رکشی کو پرسو کرتا رہتا ہے اگلے پندرہ بیس اپیسوڈ تو پھر تو یہ بورنگ ہو جائے گا کہ وہ نہیں مان رہی مان رہی نہیں مان رہی گھر والے مان رہے نہیں مان رہے تو کیا ہوگا تو وی ویر ایکسپیکٹنگ کہ کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوگا بینگ ہوگا تو وہ تو بینگ یہ تو آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کچھ ہوگا کچھ تو ہوگا یہ ایسے کیونکہ مجھے جب آپ اپنی زندگی دیکھیں وہ ایک ایسی روڈ ہے جس پہ بہت سارے سپیڈ بریکرز ہیں تو کوئی نہ کوئی تو جمپ آئے گا کوئی سپیڈ بریکر آئے گا اور رکشی و رسلم کی زندگی میں بھی آئے گا یا شادی ہوگی یا نہیں ہوگی دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی یا باب گرامان